ڈیئر گرو دیو پلیز ایکسپ مائی ریسپیکٹفل اوبی سینسز آل گلوریز ٹوشویلہ پرحبات آج میری لائف کا سب سے سپیشل ڈے ہے کیونکہ آج پھر مجھے آپ کی گلوریفیکیشن کرنے کا موقع ملا ویسے تو ایک ششش کے لیے ہر دن ہی ایک موقع ہے اپنے گرو کے یشک کو تینوں لوگوں تک پہنچانے کا میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں آپ کے بارے میں کچھ لکھی یا بول سکوں لیکن پھر بھی آپ کی کرپہ سے یہ ایک چھوٹا سا پریاس کر رہا ہوں آج بھی مجھے یاد ہے وہ دن ٹیوزڈے 8 سپٹیمبر 2015 آپ کی سیونٹی فرسٹ ویاس پوجا کے دن مجھے پہلی بار موقع ملاتا اس ٹیج پر آپ کی گلوریفیکیشن کرنے کا میں میں صرف بیس سال کا تھا اور پورا پنڈال بھکتوں سے بھرا ہوا تھا اور میں سینئر بھکتوں کے سامنے بہت نروس فیل کر رہا تھا پر پر تبیہ آپ کی ایک مدھور سی مسکہن اور مجھے بہت ہمت ملی گردیو خیر یہ میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں نے کیا بولا یہ کہانی اس کے بات کی ہے جس نے مجھے بہت انسپائر کیا بیٹھے 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 شکریہ بہت سنا میں نے آپ کا glorification اچھا بولا آپ نے پریجی میں نے تو بس پریاس کیا باقی تو سب گروہ مہاراج کی کرپا سے ہی ہوتا ہے مجھے اچھے لگا کہ آپ نے بتایا کہ کئی سے گوپال کشنا گوستوان مہاراج ستھر سال کی آئیو میں بھی روج منگل آرٹی جاتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے ابھی کی ہی بات لے لو کل رات مہاراج کتنی لیٹ آئے تھے سوتے سوتے ان کو ایک بھج گیا تھا پھر بھی مہاراج صبح ساڑھے چار بجے آلٹر میں تھے جی پروجی آپ نے بالکل صحیح کہا he's an inspiration to all میں تو ان سے بہت زیادہ inspired ہوں we can't even imagine جو انہوں نے ہم سب کے لیے کیا ہے I am happy کہ آپ جیسے یہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں لیکن I think you still have a long way to go میں سمجھا نہیں پروجی مطلب کہ یہ سب بولنا بہت آسان ہے مہاراج نے یہ کیا وہ کیا کل رات لیٹ آئے صبح منگل آرتی میں تھے لیکن یہ سب کچھ ریالیز پرنا آپ کے لیے مشکل ہے نہیں پروجی ایسی بات نہیں ہے I know what مہاراج is doing for us Yes I agree you know but I think you don't realize Realize what پروجی یہ سب تمہیں تب سمجھ میں آئے گا جب تم اس عمر میں پہنچو گے ابھی کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے کی آپ کو والڈیج ہوتی کیا گھر میں کوئی بجرگ ہے نہیں پروجی دادا جی تو بچپن میں ہی گزر گئے تھے اور دادی جی کو گزرے بھی پانچ سال ہو گئے that's why you have no idea what والڈیج is maybe you are right لیکن لیکن تمہیں تب سمجھ میں آئے گا جب بائٹنے کے لیے بھی تمہیں سہارا ڈوننا پڑے گا مجھے آج بھی ان کے وہ شبد یاد ہیں کہ بیٹا جب آپ میری عمر کے ہوگے تب سمجھوگے ڈیئے گردیب آج آج جب بھی میں اٹھتا ہوں تو سب سے پہلے مجھے اٹھنے کے لیے دوائی چاہیے ہوتی ہے روز اٹھتے سمجھ یہی ڈل لگتا ہے کی پتہ نہیں آج کس کس انگ میں کتنا درد ہوگا بیپی اور شوگر اور گھٹنے کے درد کی دوائی تو ایسے جیسے پرسات کے ساتھ میٹھا پرسات کی تو فاسٹنگ ہو جاتی ہے دوائی کی تو فاسٹنگ بھی نہیں کر سکتا پہلے گھر سے مندر جانے میں صرف دس منٹ لگتے تھے اور اب تو اپنے کمرے سے بھار نکلنے میں پندرہ منٹ لگ جاتے ہیں اور اگر کبھی خود سے مندر جانا پڑ جائے تو گھر سے نکلتا تو میں منگل آرتی کے لیے ہوں لیکن پہنچتے پہنچتے درشن آرتی کا سمیں ہو جاتا ہے گردر پتہ نہیں میں سمجھ نہیں پا رہا کی آپ یہ سب کیسے کر لیتے تھے آپ کی کرپا سے ابھی بھی بک ڈسٹرویشن کے لیے جاتا ہوں یاد آتے ہیں وہ دن جب میں گاریوں کے پیچھے بھاگا کرتا تھا اور پروپات کی پستکوں کا وطرن کرتا تھا اور آج آج کھڑے رہتا ہوں بس ایک ورکش کی طرح ہاں کوئی کوئی شردھالو ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ بزرگ ہے تو کچھ تو لے ہی جاتے ہیں اور جس کو نہیں لینا ہوتا تو نہیں لیتے خیر میں کر بھی کیا سکتا ہوں آپ کے بارے میں میں سنتا تھا کہ آپ ستر کے عمر میں بھی پوری دنیا ٹریول کر کے پروپات کی پستکوں کا وطرن کرتے تھے لیکن گردیو آپ نے کبھی یہ احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ یہ سب کتنا مشکل ہے ایک بار ڈاکٹر سے سنا تھا کہ آپ کی ستتی ایسے ہے کہ آپ ایک سکھا بھی نہیں اٹھا سکتے لیکن پھر بھی میں آپ کو ہمیشہ اپنے وگرہوں کو دیپ اٹھا کر دکھاتے ہوئے دکھا ہے آپ جہاں بھی گئے ہمیشہ وہاں کرشن کہتا کی چاہے آپ کا گلہ ٹھیک ہو یا خراب مجھ جیسا بد جیف یہ کبھی آپ کی مہانتہ نہیں سمجھ پائے گا کیونکہ شاید میں اس لائے کی نہیں ہوں لیکن ہاں اگر آپ کی کرپا رہی تو ایک دن ضرور سمجھ پاؤں گا کہ آپ نے ہمارے لئے کیا کیا ہے کیونکہ ایک سوال میرے من میں ہمیشہ رہتا ہے کہ میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں اور اس کا جواب یہ ہی ملتا ہے کہ میں گھر ہی کیا سکتا ہوں کیونکہ جو آپ نے ہمارے لئے کیا ہے اس کا رینٹ تو میں ہزار جنموں میں بھی نہیں چکا سکتا ہزار جنموں میں بھی نہیں چکا سکتا گردی شور انسکنیفکنٹ سرویٹ تیہا سندر نیتا ہی داس ہرے کشنا پربو جی مجھے پتا تھا کی سب سے پہلے آپ ہی کا سمیشن آئے گا ہم ہر سال جب بھی یہ سیوہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ ہی کا میسیج آتا ہے تینک کیو بیری مچ پربو جی پور انسپائرنگ می تو مائی سیوہ نائس لی ہرے کشنا پربو جی کان ایجو آپ کو انسپائر کر رہے پربو جی ہی ایک بھگ دلی سے میں پشلے ساتھ 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 گپال کشن گو سوامی مہراج جی کی سیوہ کر رہا ہوں جب بھی ہم یہ دی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھگ اس ڈیٹ سے لے کر اس ڈیٹ تک اپنی گلوریفکیشن سینٹ کریں گے ڈی ون تو چھوڑو کچھ بھگتوں ہیں جو لاز ڈیٹ کے باب بھیجتے ہیں اور پھر کہتے ہیں پربو جی پلیس ایڈجس کر لو ہمارا لگا نہیں کر سکتا اس لیے ہمیشہ لکھ کر بھیجتا ہوں آئی ہوپ آپ کو اس لکھنے میں تکلیف نہیں ہوگی وہ کیا ہے نہ میری مولیوں میں تھوڑا درد رہتا ہے اور آئی سائیٹ بھی ویک ہے اس لیے موبائل میں لکھ نہیں پاتا لیکن میں جب بھی پربو جی کے طور بھیج پڑھتا ہو نا تو مجھے لگتا ہے کہ مہارا میرے ساتھ ہیں نائس ایک بار میں نے مزاق میں بول دیا کہ پربو جی ٹائپ کر کے بھیج دو کتنا ٹائم جاتا ہے اور پتا ہے انہوں نے کیا جواب دیا کیا جب میری عمر کے ہوگے نا تب پتا چلے گا گرو دی کرپ بند دیا کورو اے دا سے ترن پہ خاتی ہی نا گرو دی کرپ بند دیا کورو اے دا سے ترن پہ خاتی ہی نا سکل سہانے بلا دیا کرو نیج مانے سپری ہا ہی نا سکل سہانے بلا دیا کرو نیج مانے سپری ہا ہی نا گرو دے کرپ بند دیا کورو اے دا سہ ترن پہ خاتی ہی نا آ 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 دن پہ کھاتی ہی نا